ہم جب بھی کبھی ہیک، ہیکر یا ہیکنگ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے چوری کرنا لیکن ہیکنگ کا دراصل یہ مطلب نہیں ہے ہیکر سیکیورٹی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اسلام علیکم دوستو اور ویلکم ڈو مائی چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہیکنگ کیا ہوتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کتنے ہیں اس کے علاوہ ہیکرز کتنی طرح کے ہوتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہیکنگ کیا ہوتی ہے کسی دوسرے کے سسٹم یا نیٹ ورک میں اس کی پرمیشن کے بغیر گھس کر اس کے ڈیٹا کو ایکسیس کرنا یعنی کسی اور کے پرسنل ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کو آپ ہیکنگ کہتے ہیں جبکہ آپ کو اس کی پرمیشن نہ ہو اور آپ illegal ways use کر کے اس تک ایکسیس حاصل کریں ہیکنگ بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ethical hacking جو کہ legal ہے اور دوسری non-ethical hacking جو کہ illegal ہے اب بات کرتے ہیں ہیکرز کی ہیکرز تین طرح کے ہوتے ہیں جن میں white hat hackers, black hat hackers and grey hat hackers شامل ہیں ان تینوں کا کام ایک ہی ہوتا ہے سسٹم کو hack کرنا لیکن کام کو انجام دینے کا طریقہ مختلف ہے یہاں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں white hat hackers کی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں دوستو اگر آپ آج کی business industries کو analyze کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کوئی بھی business چلانے کے لیے صرف ایک computer کافی نہیں ہوتا ہمیں computers کا ایک پورا network چاہیے ہوتا ہے تاکہ جو انسان business کو چلا رہا ہے اسے communication کرنے میں کوئی مسئلہ نہ آئے اور جب بھی کوئی ایسا system بنایا جاتا ہے تو اس کے hack ہونے کے chances بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ computers اب network سے connect ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی computer hack ہوتا ہے تو اس سے بہت سی ضروری information چوری ہو سکتی ہے جیسے کہ credit card details, bank account details, etc, etc آپ لوگ اگر news دیکھتے ہوں تو آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ hacking کو لے کے پوری دنیا میں کافی حلچل ہوتی ہے اور جب بھی کوئی company hack ہوتی ہے تو انہیں لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے اور ایسی ہی company سے inspire ہو کر آج کل کافی companies ethical hackers یعنی کہ white hat hackers کو hire کرتی ہیں جو ان کے سسٹم کو black hat hackers سے protect کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے سسٹم کو penetrate کر کے اس میں ایسی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی hacker illegally ان کے data کو access کر سکتا ہے اور جب بھی انہیں ایسی خامیاں ملتی ہیں تو وہ اپنے clients کو ان سے آگاہ کرتے ہیں اور پھر انہیں ٹھیک کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں اور انہی کو ہم white hat hackers کہتے ہیں جو legal طریقے سے hacking کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں black hat hackers جو لوگ اپنے فائدے کے لیے کسی کے سسٹم کو ان کی اجازت کے بینہ operate کرتے ہیں اور اس میں موجود تمام details نکال لیتے ہیں جس میں آپ کی bank account details credit card details یا آپ کی company کی personal details ہو سکتی ہیں اور بعد میں ان سب کے عوض پیسے طلب کرتے ہیں یا ان details کو بیچ کر لاکھوں روپے کماتے ہیں black hat hacking illegal ہے اور اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو کافی سالوں کی سزا کے ساتھ بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑھ سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں grey hat hackers یہ نہ تو اچھے ہوتے ہیں اور نہ ہی برے ہوتے ہیں یہ ان کے کام کرنے کے طریقے پر depend کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور data کو کس purpose کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کے کام کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مختلف organizations اور companies کے security system میں ان کی اجازت کے بینا خامیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر انہیں کچھ ایسی خامیاں ملتی ہیں تو یا تو یہ اسے غلط مقصد یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر company کو ان سے آگاہ کر کے ان سے انعام حاصل کر لیتے ہیں اور اگر یہ ان کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی black hat hackers میں شامل ہو جاتے ہیں دوستو hackers کے پاس computer کے بارے میں سب سے زیادہ knowledge ہوتا ہے جو ایک عام انسان کے پاس نہیں ہوتا پھر چاہے وہ black hat hacker ہو white hat hacker ہو یا grey hat hacker ہو یہ ہر طرح کی coding بہخوبی جانتے ہیں windows کی لینکس کی سب طرح کی coding میں ماہر ہوتے ہیں دوستو دنیا میں 10 jobs ایسی ہیں جن میں آپ سب سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اور ان میں دوسرے نمبر پر ethical hacking ہے اس میں آپ اپنی knowledge کی base پہ سب سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو hackers میں فرق واضح ہو گیا ہوگا اگر آپ ایسے topics پہ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو comment section میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like کریں شیئر کریں اور چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ